اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اور باتیں کیا کرو باتیں کرنے کے معنی یہ کہ جو تمہارے دل میں آرہا ہے بے تکلفی سے اللہ تعالیٰ سے کہا کرو بے تکلفی سے یا لمیاں آپ میرا یہ کام کر دیجئے کیوں اتنے تکلف کے پردے حائل کر رکھیں تم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر بات جو دل میں آرہی ہو کہہ دو میں نے اپنے والد ماجد رمطلالہ سے سونا اللہ تعالیٰ ان کے درجات برند فرمائے کہ ایک بزرگ تھے وہ بہت دعا مانگا کرتے تھے یا لمیاں مجھے بہت سارا پیسہ دے دیجئے بہت سارا بہت سارا دے دیجئے تھوڑا نہیں بہت سارا دیجئے تو وہ صاحبِ کش بھی تھے تو کہیں کش ہوا کہ کیا تمہیں اتنا چو کچھ دے رکھا ہے اس کے اوپر تم اس اور مانگ رہے ہو اتنے سارا کہان لمیاں میں مانگ رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں کیوں مانگ رہے ہو اتنے سارا کہ جی یہ شیطان مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے تو میں اس لیے مانگ رہα ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ بہت سارا دے دیجئے اب اندہ اگر یہ مجھے آنکہ پریشان کرے گا انگر یہ رکھا ہے دیکھ یہ رکھا ہوا ہے تو اللہ میں نے دے رکھا ہے تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ شیطان اگر آنکہ مجھے پریشان کرے گا اور کہا گا تو کھائے گا کہاں سے تری اولاد کیا کرے گی تو بچے کیا کریں گے اس فکر میں مجھے مبتلا کرے گا جتن دیر میں اس کے اس فکر میں مبتلا ہوں گا جن دیر ہزار مرتبہ ذکر کروں گا آپ کا تو اس واسطے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جب اگر ایک مرتبہ آپ نے دے دیا تو جب کبھی آ کے وہ کہے گا کہ کہاں سے کھائے گا کو یہ رکھا جائے کے لمیاں کا دیا ہوا اس سے کھاؤں گا میرے بچے اس سے کھائیں گے تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے تکلفی سے مانگا کرو اور جتنا بے تکلفی سے مانگو گے بتمیزی سے نہیں بھائی ہاں بتمیزی سے نہیں بے تکلفی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خالق ہیں میرے مالک ہیں میرے رازق ہیں میرے مولا ہیں میرے سب کچھ ہیں کیوں نہ مانگو ان سے جو میری حاجات ہے میں ان سے کیوں نہ مانگو تو بے تکلفی سے مانگو بتمیزی نہ ہو تو یہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں بے تکلفی کے ادائیں ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اس طرح مچل مچل کے مانگ رہا ہے ایسے مچل مچل کے مانگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا نادان بچہ اپنے باپ سے ماں سے مچل کر مانگتا ہے اس طرح مجھ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق کہیں زیادہ محرمان لہذا وہ اس کی اداؤں کو بھی بسند فرماتے ہیں اور اس اداؤں کے اوپر بھی نوازش مزید نوازش ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اصل چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور بے تکلفی سے مانگو مچل مچل کر مانگو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے اپنی جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرو ہمارے دوالا قدر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پہلے بھی ارد کیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبدو و ایاک نستائین اے اللہ ہم آپ ہی کی بات کہتے ہیں آپ ہی سے مانگتے ہیں پہلے ہی دن کہلوالی آئیے قرآن میں قرآن کریم میں پہلے ہی سورت میں یہ بات کہلوالی بندے سے اور سورت نے کہلوالی لی کہ پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ ہوگئے ہر رکعت میں ہوتی ہے کوئی رکعت اس سے خالی نہیں تو کتنی رکعتیں روزانہ ہوتی ہے اتنی مرتبہ کہلوارہے ہیں کیوں کہلوارہے ہیں کیوں کہلوارہے ہیں یہ ایاک نعبدو ایاک نستائین ارے اس لئے کہلوارہے ہیں تاکہ اس پر عمل کرو مانگو اس سے ہر چیز مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے حضر والا اللہ تعالیٰ کی درجات میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا قرآن براوہ ان اللہ علیہ کل شئین قدیر ان اللہ علیہ کل شئین قدیر ان اللہ علیہ کل شئین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ جملہ بار بار دہرائے گیا ہے قرآن کریم میں کیوں محض اللہ تعالیٰ اپنے تعریف بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کی حاجت نہیں یہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی قدرت کا واسطہ دے کر بانگو اس سے اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ آپ رحیم ہے آپ کریم ہے آپ رحمان ہے آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں آپ ہمارے رازق ہیں آپ ہمارے خالق ہیں تو اے اللہ اور ہر چیز پر قادر ہے تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں مجھے دیجئے تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محروم نہیں فرماتے تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو یہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک بات ہو گئی حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ کتاب آنے والی ہے تو میں نے لمیہ سے یہ ارض معروض کر لی تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنے واقعات ایسے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس سے مانگنے کی عادت ڈالو موسیقی